جی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کی معاشی صورتحال جو کہ یقینا کچھ سال سے خراب تھی لیکن یہاں جو ملکی معاشیت ہے اس کو سنبھالا دینے کے لیے جو فارنر ہمارے دوست جو پاکستان کے جو شہری ہیں وہ باہرک ملکوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یقینا وہ پاکستان کے لیے انتہائی سوچ بچا رکھتے ہیں ہمارے دوست ملک زیاد انگلینڈ میں کافی عرصے سے وہاں پہ سیٹل دے انہوں نے ملکی معاشیت کو دیکھتے ہوئی یہاں پر ایک اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اس وقت وہ کلرکہار میں موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ باہر کے ملک رہنے کے بعد آج وہ پاکستان آئے ہیں اور کیا سوچ کے وہ آئے ہیں کہ اپنے ملک کی وہ کس طرح کی خدمت کر سکتے ہیں جی ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اتنا عرصہ باہر کے ملک میں رہنے کے بعد آج پاکستان میں آئے ہیں یہاں پہ آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کیا سوچ کے اس کو سٹارٹ کرنا شروع گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو یاک نستائن اسلام علیکم سب بھائیوں کو میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹوریزم جو ہے ہی نہیں بلکل نا میں نے کچھ پلاننگ بنائی کہ آپ ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتل سسٹم یا ٹوریزم سٹارٹ کرتے ہیں تو جب میں پاکستان میں لازٹ ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے کچھ دوست تھے جو کافی کچھ بے روزگار تھے کن کے پاس جوب نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک ٹیم بنا ہوں اور ٹیم میں میں نے اپنے بہن بھائی اور اپنے دوستوں کو چنا ہوں اب میں نے ٹیم اپنی مکمل کر لی ہے الحمدللہ اور میں نے سوات میں جگہ بھی لے لی ہے ہوتل کے لیے اور الہور میں بھی جگہ لے لی ہے مینی ہوتل بنا رہا ہوں کلر کہار میں آیا ہوں یہاں پہ بھی ہوتل بنا رہا ہوں کیونکہ امران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ٹوریزم پاکستانی آئیں اور یہاں پہ بزنس کریں میں نے اپنا بینک اکونٹ بھی کھلایا اور اس کے ذریعے پیسے ٹر بھی زیادہ ہو کیونکہ پاکستان میں لاسٹ لاسٹ تھرٹی یئر سے ابھی تک یہاں پہ کوئی کوئی ٹوریزم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آیا تو یہ بھی میں نے دیکھا اور پھر میں نے لاسٹ ٹیم وزٹ بھی کیا پھر اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی ہم ہم اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اتنا عرصہ بیرونے ملک رہی ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی آپ میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اپنا شادرہ جہاں پہ آپ کی پیدائش ہے وہاں پہ آپ ایک عرصہ رہے ہیں اس کے بعد آپ انگلینڈ جیسے ملک میں چلے گئے لیکن آپ نے اتنا روپیہ پیسہ کمانے کے باوجود آپ نے شادرہ کو نہیں چھوڑا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ میری دردی زمین جیسے کہہ سکتے ہیں مجھے اس سے ویسے بڑی محبت ہے اور میرے کچھ بچپن کے یار دو سو لنگوٹیاں یار جیسے کہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں تو ابھی ابھی یہی وجہ ہے کہ مجھے ویسے یہ میرے بابا کا گھر ہے میرے ڈیٹ کا گھر ہے تو اس کے ساتھ میرے ویسے دلچسپی ہے شادرہ کے ساتھ کیونکہ میں آرہی یہاں پہ بہن ہوں شادرہ بہن ہوں جیسا کہ آپ نے ملک زیادہ صاحب کی بات سنی کہ اتنا عرصہ انگلینڈ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود یہ شادرہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ شادرہ پاکستان اور اپنے دوستوں سے یہ محبت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں جی آپ ملک زیادہ صاحب اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی آپ بتایا اور کیا گیا میں نے یہ بھی یہ بھی سوچا ہے کہ شادرے کو جو ہے نا ہم کمپسیشن دیں یہاں پہ میں نے ایک اپنا پیکج کیا ہے کہ جس میں جس کا شناتی کارڈ کے اوپر شادرہ لکھا ہو گیا نا اس کو میں ففٹی پرسنٹ ڈسکانڈ دوں گا بریڈ اڈ بیک فاسٹ میں ہوتل میں یہ شادرہ کے کمز کم باسیوں کے لئے کہ بہت خوش آئند بات آئے کہ جو شادرہ کے لوگ ملک زیادہ صاحب کہنا ہے جو سوات میں ہوتل بنا رہے ہیں بزنس پوائنٹ ویڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ففٹی پرسنٹ شادرہ کے راشیوں کو وہاں پہ ہر طرح کی سہولت اور کنسیشن دوں گا مزید یہاں موٹر ویڈ پہ اس وقت سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلا پڑاؤ جیسے ہمارا کہیں پہ ہم رکیں گے تو مزید ملک زیادہ صاحب سے بات ہی جاری رہے گی